شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم پراؤڈ آف اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید محترم ناظرین ہم آج کی ویڈیو میں حضرت علی احمد صابر کلیر رحمت اللہ علیہ کی کرامت کہ بھونی ہوئی بکری زندہ کیسے ہو گئی اس کا احوال آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین کرام حضرت علی احمد صابر پیا جب کلیر میں قیام پذیر ہو گئے تو وہاں کے قاضی کو آپ کا وہاں رہنا نا گوار گزرا اس نے کھل لم کھل آپ کی مخالفت شروع کر دی جو آپ کے مرید ہو گئے تھے ان کو بہکانا شروع کر دیا اور جو لوگ بیعت کے لئے آتے ان کو روکنا شروع کر دیا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بابا فرید گن شکر نے حضرت علی احمد صابر رحمت اللہ علیہ کو کلیر بھارت کے اترکھن کے روڑکی شہر سے کچھ فاصلے پر کلیر نامی مقام جانے کا حکم دیا کیونکہ وہاں کے لوگ غرور و تکبر اور گمرائی میں مبتلہ ہو چکے تھے مرشد کے حکم پر آپ کلیر تشریف لے گئے تاکہ وہاں راہِ ہدایت دے سکیں جب کازی کو آپ کے آنے کی خبر ملی تو اسے اپنا منصب چھن جانے کا خوف پیدا ہو گیا کازی نے کلیر کے رئیس قیام الدین کو آپ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ورغل آیا جب حضرت علی احمد سابر سے اس رئیس کا سامنا ہوا تو اس نے آپ رحمت اللہ علیہ سے کہا میری خوبصورت اور قد آور سبز رنگ والی بکری تین مہ سے غائب ہے اگر بتا دیں گے تو ہم آپ کی بیعت کر لیں گے آپ نے رئیس کی بات سن کر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے بکری کہ کھانے والو نکل آؤ آپ نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ وہ تمام لوگ وہاں حاضر ہو گئے جنہوں نے رئیس کی بکری کو پکڑا تھا حضرت علی احمد سابر رحمت اللہ علیہ روحانیت کی نظر سے سچ جانتے تھے انہوں نے لوگوں سے کہا تم سب نے رئیس کی بکری پکڑ کر کھا لی تھی اب اس کا اقرار بھی کر لو وہ لوگ حیران ہو گئے کہ سچ کیسے آیا ہو گیا یعنی یہ سچ کیسے جان گئے مگر انہوں نے خوف سے کہا کہ ہم نے ان کی کوئی بکری نہیں کھائی اور ان کے دلوں میں رئیس کا خوف تھا کہ اس کو اگر پتہ چل گیا تو کیا ہوگا آپ نے نرمی سے رشاد فرمایا بہتر یہی ہے کہ خود اپنا حال احوال بیان کر دو ورنہ شرمندگی اٹھانا پڑے گی وہ لوگ مسلسل انکار کرتے رہے آپ نے رئیس سے کہا کہ اپنی بکری کا نام لے کر پکارو جیسے ہی رئیس نے اپنی بکری ہر منہ کو اس کا نام لے کر پکارا تو بکری زندہ ہو گئی اور ہڑپ کرنے والے لوگوں کی پیٹ میں سے بولی میں ان لوگوں کے پیٹ میں ہوں انہوں نے آدھی رات کو زبا کر کے میرا گوش بھونکھر کھا لیا تھا اور ہڈیاں میری کھال ملپیٹ کر پاس ایک پرانے کوئے میں پھینک دی تھی رئیس نے پرانے کوئے میں کچھ مزور بھیجے تو وہاں سے بکری کی ہڈیاں اور کھال برامت ہو گئی رئیس حضرت علی احمد صابر رحمت اللہ علیہ سے متاثر ہو چکا تھا وہ بیت ہونے کے لیے آپ کی جانے بڑھنے لگا تو قاضی نے اسے روک کر کان میں کہا کہ اس کے دھوکے میں مت آنا یہ بہت بڑا جاگدو گر معلوم ہوتا ہے یہ سن کر رئیس کا دل لمحے بھر میں پلڑ گیا وہ قاضی کی باتوں میں آ گیا اور بولا مجھے تو تم قدب نہیں جادو گر لگتے ہو یہ سن کر حضرت علی احمد صابر رحمت اللہ علیہ مسکرا دیئے اور کہا آج یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم بھی ادا ہو گئی کہ مجھے جادو گر کہا گیا آپ نے جلالی طبیعت ہونے کے باوجود بھی نرمی اختیار کی کلیر میں دولت مند عمرہ کی ایک بڑی تعداد آباد تھی جو اپنی شان و شوقت دکھانے کے لیے جمعے کی ادائیگی کے لیے ہاتھیوں پر سوار ہو کر مسجد آتے اور پھر مسجد کی اولین صفوں پر بیٹھتے دوسرے نمازیوں کو اٹھا کر خود بیٹھ جاتے تھے اسی میں اتنی مجال نہیں تھی کہ انہیں روک سکے جب حضرت علی احمد صابر رحمت اللہ علیہ بھی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد کی پہلی صف میں بیٹھے تو آپ کو بھی اٹھا کر پچھلی صف میں بھیج دیا اسی طرح متواتر دوسرے اور تیسرے جمعے بھی پہلی صف سے محرومی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ نے اپنے پیرو مرشد بابا فرید الدین گن شکر کو خط کے ذریعے تمام احوال سے آگا فرمایا مرشد نے جوابی خط میں لکھا کلیر تمہاری بکری ہے تمہیں اجازت ہے دودھ پیو یا گوش کھاؤ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کلیر تمہارا ہے اب تمہاری مرضی تم ان لوگوں کے ساتھ کچھ بھی کرو یہ اجازت پا کر جب آپ چوتھے جمعے مسجد کی پہلی صفت میں تشریف فرما ہوئے تو عمرہ نے اس مرتبہ آپ کو مسجد سے نکال دیا آپ رحمت اللہ نے غضب ناگ ہو کر فرما یا ظالم تم اللہ کے گھر میں بھی امتیازات پیدا کرتے ہو امام نے جب خطبہ ختم کیا تو آپ رحمت اللہ نے جلال میں آ کر مسجد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے مسجد امام تو اپنا کام ختم کر چکا اور تو ابھی تک کھڑی ہے اب تو بھی مسجد سجدہ کر لے یعنی انہوں نے مسجد سے کہا کہ اس مسجد کا امام بھی اپنا کام ختم کر چکا یعنی اپنا خطبہ بھی بیان کر چکا تو مسجد تو بھی اب سجدہ کر لے یہ فرماتے ہی مسجد فوراں ہی زمین بوس ہو گئی اور اس کے بعد شہر میں تاؤن کی وبا پھیل گئی جس نے کلیر شہر کو ویران کر دیا سچ ہے کہ جو لو غرور و تکبر میں آ کر انسانیت بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ ہی کرتا ہے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اور ہمیں نیکی کی رہا پہ چلائے آمین اللہ ہم سب کا نیک امان اللہ حافظ موسیقی